بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 7 کی اکسفورٹ کی پروگرسیب انگلیش پر ہے اور بچوں آج میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز کا سلوشن ہے وہ شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ پیج نمبر 40 پر موجود ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس کوشن آنسرز ہیں پہلا کوشن ہے سفید جھنڈے کی کیا اہمیت ہے تو اگر میں آپ کو جنرل ہی بتاؤں تو وائٹ فلیگ اس لئے لہرائی جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جنگ اب ہم نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں اگر دو ملکوں کے درمیان جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے اور اچانک سے سفید جھنڈا لہرائی دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملک سفید جھنڈا لہرائی رہا ہوتا ہے وہ امن پس چاہتا ہے وہ جنگ نہیں چاہتا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا آنسر بھی یہ امن کی نشان دہی کرتا ہے سوال نمبر دو جرمن اور بریٹش کی جو یونیفارم تھے ان کے کون سے رنگ تھے ان میں کون سے کلرز تھے تو آنسر جرمن اور بریٹش کی جو یونیفارم تھے خاکی اور گری کوششن نمبر تھری جیم نے کیوں اپنے لوگوں کو کہا کہ اپنا سر ابھی بھی چھکائے رکھو وہ اصل میں اسی لیے کہا تھا کیونکہ جیم کو شک تھا اس بات کا کہ ایسا نہ ہو یہ کوئی چال ہو کوئی ٹرک ہو تو آنسر دیکھئے جنس تیل ہیز مین تو کیپ تیر ہیڈز ڈاؤن بکاوز ہی تھا ہی تھوٹ ہی ٹرک کوششن نمبر پور ہاو کن یو تیل فرم دی ورڈز اگرمن ہو ووز ویونیفارم بوٹل دیٹھ اس انگلیش وز لیمیٹیڈ آپ کس طرح اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو جرمن تھا جس کی ہاتھ میں بوٹل تھی اور وہ اس بوٹل کو لہرا رہا تھا کہ اس کی انگلیش محدود تھی یعنی وہ صحیح انگلیش بروکن انگلیش تھی تو اس کا انسر دیکھئے we can tell from the words of german who was waving his bottle that his انگلیش was limited because he could not phrase a single sentence out کیونکہ وہ ایک جملہ بھی انگلیش کا پرابر نہیں بول سک رہا تھا next question why did Jem not stop his men walking out into no man's land Jem نے کیوں اپنے لوگوں کو روک دیا اس زمین پر جانے سے تو اس کا انسر دیکھئے Jem did not stop his men walking out into no man's land because he himself wanted to enjoy he was thinking that he was only one to take initiative question number six what did Jem find out about Hans Wolf Jem ne کیا جانا تھا Hans Wolf کے متعلق Jem find out that Hans Wolf was a musician and Jem was a teacher hence Wolf was married and he had a son just two months ago question number seven what activities did the British and German soldiers share on that Christmas morning Christmas کی جو صبح تھی اس دن جرمن سولزرز نے اور بریٹیش کے جو سولزر سے انہوں نے آپس میں کس چیز کو شیئر کیا تو اس کا جواب دیکھئے the British and German soldiers ate and shared their food they played football next question what was the significance of breath of Jem's and Hens milling in the air between them اچھا وہ کہہے اس کی کیا اہمیت ہے کہ جو تھنڈ میں ہوا نہیں نکلتی مو سے سانس نکل لیتے نکلتے وقت نکلتی اس کی کیا اہمیت ہے آنسر آنسر the significance of the breath of Jem's and Jem and Hens moundering in the air between them was that there is no difference between them both of them were humans both of them were Christians یعنی ان کا مذہب سیم ہے why did Hens think that a football match would be a good way of resolving the wall Jem's کے نزدیک Hens کے نزدیک یہ بات کیوں اہم تھی کہ جو ہے football کھیلنا زیادہ اچھا ہے instead of کہ ہم جنگ لڑیں تو اس کا آنسر دیکھئے Hens thought that the football match would be good way of resolving the war because there is no death in the match no one became orphaned nobody get widowed next or last question why do you think Hens was returning unwillingly to his trench آپ کے خیال میں Hens to have کیوں مطلب یوں کہ لیں کی پریشان ہو کر اپنے trench کی طرف واپس آرہا تھا I thought that the Hens was traveling unwillingly to his trench because he had realized that enemy was not different from me they was similar they were یہاں پر آئے گا they were they were similar every aspect war is not a solution پیوی نمبر 41 پہ جس میں ہم نے کچھ phrases مکمل کر کے لکھنے ہیں sentences میں سب سے پہلا دیکھیں you must stand up for what you believe in stand up کا مطلب ہوتا ہے اپنے لئے کھڑے ہو جانا کسی کے حق میں کھڑے ہو جانا stand back stand back the policeman ordered the crowd which was pressing forward private morris you were told to stand to why then do I find you dozing اسی طرح آپ نے باقی سارے phrases بھی لکھ لینے ہیں مطلب filling the blanks کو آپ نے اس طرح سے کچھ fill کرنا ہے basically میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو filling the blanks ہیں وہ شیئر کر دوں تو میں نے آپ کے ساتھ آج جو ہمارا ایک چھوٹا سا لیسن ہے a christmas story اس کی جو exercise کا solution ہے وہ شیئر کیا ہے تو I hope میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا ملتے ہوں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ